اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل میرا نام ہے غلام الرسول ارے بھئی آپ کہاں جاتے ہیں جب دودھ پلاتے تھا آپ کہاں جاتے ہیں جب میں آپ کو گوڑ میں اٹھاتا تھا کوئی غوث پاک سے اس طرح کی سوالات کرتے ہیں غوث پاک بچپن ہی سے جب چھلان لگاتے تھے وہ سوراج کے اندر چلا جاتا تھا یہ انسان کے جو نب وہم وہ گمان میں کبھی ایسا تصور نہیں کر سکتا ہے لیکن ایسا ہو بھی جاتا ہوگا یہاں سے تقریباً کتنے کلومیٹر کتنے میل دور ہیں سوراج لیکن غوث پاک جب میں نظر اٹھاتے ہیں تو وہ سوراج کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو اس ویڈیو کو لے کر انجنر محمد علی مرزا صاحب کیا ریاکشن دیتے ہیں آئے ہم چلتے ہیں ویڈی کے طرف اب یہ کہانی سنیے گا بہت زبادہ سکتا ہے انسی آئے گی آپ کو ایک بات بتاؤ میں تمہیں گود میں کھلاتی تھی لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا تم چھلان لگاتے تھے تو کدھر چلے جاتی تھے دودھ پیوے کے عمر میں کہاں جاتے تھے مسکرا کے کہنے لگے ماں جب چھلان لگاتا تھا تو میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا سورج کے اندر جو لاکھوں کلومیٹر دو لاکھوں میل دوری سے جلا دے آدمی کو وہ سپاک کہتے ہیں مگر میں دودھ کی عمر میں نہ اندر چلا جاتا تھا مسکرا کے کہنے لگے بیٹے عبدالقادر اب بھی جا سکتے ہو کہنے لگے ماں وہ تو بچپن تھا وہ عبدالقادر کی جوانی ہے وہ بچپن تھا اب جوانی ہے کہ جا سکتے ہو کہنے لگے ماں اب سورج میں اتنی طاقت نہیں جو عبدالقادر کو اپنے اندر سنبھال لیں بلکہ آج عبدالقادر کا عالم یہ ہے ایسے ستر ہزار سورج بھی ہو تو سارے کے سارے عبدالقادر کے سینے میں دتن ہو سکتے سیدونا عسامہ ابن زید سے ہوتا ہے ایک جنگ کے دوران کافر سے مڑ بھیڑ کے دوران جب وہ کافر ان کی تروار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا لیکن انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا بعد میں قلق تھا نبیل اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اس طرح لڑائی ہوئی وہ میری تروار کے نیچے آیا کلمہ پڑھ دیا پھر بھی میں نے اسے قتل کر دیا تو نبیل اسلام فرمایا تو نے اسے کیوں قتل کیا کہ یا رسول اللہ اس نے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا تھا در کی وجہ سے اندروں وہ کافر تھے وہ ستر ہی بات ٹھیک بھی ہو ہم بھی یہی ججمنٹ کر لیکن نبیل اسلام نے فرمایا کیا تُو نے اس کا دل چیر لیا تھا تو صادمہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ کہ اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں تو ہم تو اولیاء کے امام ہیں جی میں نے دل چیر لیا تھا اور جو کہہ رہا تھا اس کو بھی پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہیں دل چیر سکتا صرف نبی کو وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے پھر آپ نے فرمایا اسامہ تُو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا تو اللہ کے حضور تیرے اقلاب مقدمہ قائم کرے گا اسامہ تُو کیا کرے گا اسامہ تُو کیا کرے گا اسامہ تُو کیا کرے گا نبیل اسلام یہ الفاظ ریپیٹ کرتے رہے سیجنہ اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوتا کم از کم میرا یہ گناہ تو دل جاتا اُسامہ ابن زید ہاں منہ نہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے تو دوسرے طرف اُسامہ ابن زید کو حضور کے بچوں کی معنی پوتا حضور کا بڑے بڑے صحابہ غصے کی حالت میں نبیل اسلام کو اپروچ نہیں کرتے تھے تو اُسامہ ابن زید سے سفارش کرواتے تھے وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا اور نبیل اسلام کو سفارش کی گئی وہ بھی اُسامہ کے ذریعے کی گئی تھی لیکن حضور نے اُدھر بھی لیاز نہیں کیا حضور نے فرمایا تم لوگ مجھے سفارشیں کرواتے ہو اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگ اس لیے تباہ و برباد ہوئے ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قانون ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے الگ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹھوا دیتا مجھے اپروچ کرتے ہو تم یہ ہے حضور یہ ہے حضور اور اب ذرا مجھے بتائیں جو کہتے ہیں جی بزرگ دلوں کے حال جان لیتے ہیں کہتے ہیں تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے اگر جاؤں تو اپنی طرف مائل کر لو اور جاؤں تو دور کر دوں آپ رائی ونڈ چلے جائیں آپ ملتان شریف چلے جائیں کسی بھی شریف جگہ پہ چلے جائیں تو مرید وہ دھا 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 ہوتے ہیں جی بزرگ دل کا حال جان لیتے ہیں میں نے کہا نا پرانییں گلنا پرانے فرکے پرانے بزرگ ملتے ہیں انہیں برسیاں بھی ہو چکی ہیں آزار سالہ برسیاں جو جتنا پرانے ہو دیں اتنی برسی ہو چکی ہیں میں یہ چیلنج کرتا ہوں میں اپنی میکینیکل انجینرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا سٹینٹھ اور مٹیریل کا ایک فرمولا میکینیکس اور مٹیریل کا لکھ کے دیتا ہوں کاغذ کے اوپر کوئی دنیا کا بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا نبیل اسلام کو نہیں پتا تھا اللہ نے صورتیں نازل کر کے جواب سکھا دی کس نے موسیٰ اور خیزر سکھایا حضر یوسیٰ علیہ السلام کی بیوگرافی سکھائی ذلکن نیند بادشاہ سے متعلق سکھایا سورة القاف میں وہ ایک جو بندی مولانا بیٹھا ہویا مجھول قسم کا اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مفتی آزم امریکہ ہوں اس نے میرے جواب میں ریکارڈ کریا اس نے دیکھو کتنا گستا ہویا وہ کہتا ہے یہ تو اللہ کے نبی کے سامنے بھی رکھو تو وہ بھی فرمولا نہیں پڑھ سکتے اب آپ یہ کہیں کہ امام اعظم آ جائے تو یہ انجینئی کا فرمولا نہیں پڑھ سکتا جب تک میں نہ پڑھاؤں یہ انسٹرومنٹ نہیں استعمال کر سکتے جب تک میں نہ بتاؤں تو پھر آپ آئنسٹین بھی آ جائے نیوٹن بھی آ جائے آپ کے سارے سینٹسٹ بھی آ جائیں تو پھر وہ قرآن کیا ہے تو نبی کے حدیث تلاوت نہیں کر سکتے بلکہ اس سے بڑھ کے میں کہوں ان کی بے حدبی کو نام نیاد انجینئی سکالر کی بے حدبی پر میں کہوں کہ نبی بھی آ جائیں تو نبی بھی آپ کا فرمولا نہیں پڑھ سکیں گے تو خدا نہ خاصتہ آپ نبی کی ارثنٹی سیڈی کو چیلنج کر رہے ہیں آپ جس یہ انجینئی فرمولا کی بات کر رہے ہیں نبی کے سامنے لکھ کے بتائیں نبی پڑھ لے گا لانت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو بے شرم انسان یہ میں اپنی ذات کی خاطر نہیں کہہ رہا یہ تو عزت عمر ہوتے تو پہلے تو اس کی وہ کرتے ہیں نہ پھر اگلی بات تُس سے کرتے ہیں نبی الاسلام کو تُو اپنے بامبے بچانے کے لیے یوز کر رہے ہیں وہ ماں عنیفہ رحمہ اللہ کا وہ گناہ دھننے والے واقعے کو دیفینڈ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا نبی الاسلام کے پیچھے اللہ ہے سورہ علی مران کے اید نمبر 179 ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی غیر نبی کو غیب پر متطلع کرے وہ اپنے پیغمبروں کو غیب کیا اوپر اطلاع دیتا ہے اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پر امان دا بس اس ہاتھ کو کراس مت کرو تو نبی الاسلام کو اگر یہ چیلنج دیا جائے وقت کے پیغمبر کو وہ پڑھ کے سنا بھی دے گا اس کو اللہ آنے واحد میں بتاؤں تم کہتے ہیں ہم دلوں کے حال جانتے ہیں ہمیں کشور کبور ہوتا ہے وہ بھی کہانیہ صحیح مسلم محدیث ہے بخاری میں میں اس کا کچھ حصہ ہے ایک مدعم نامی غلام تھا نبی الاسلام کا خیبر کے موقع پر نامعلوم تھی لگا وہ شہید ہو گیا صحابہ نے کہا سیدھا جنتی ہے اب میں تم جنتی کہہ رہے ہو اس نے تو مالک نیمت کی ایک چادر چرائی تھی جو آگ کی پینا دی گئی ہے اس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں تو صحابہ اکرام فوراں گھروں کو لوٹے اگر کسی نے کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی یہ سمجھ کے اٹھایا تھا نا اس کی تو خیر ہے وہ بھی لاکہ مالک نیمت میں جمع کروایا کہ یہ صرف وہ لوگ سمیع نہ واتا ہونا تھے سننے والے اور ماننے والے تو صحابہ اکرام کو تو سامنے میت کے اوپر جو چادر نظر نہیں آئی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام گزر رہے تھے آپ رک گئے آپ کا خچر بدھ گیا کیونکہ آپ علیہ السلام اس میں بیٹھے ہوئے تھے اس کی برکت سے اللہ نے اس کو بھی دکھا دیا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ ایک مناظر جو ہیں وہ جنوں انس کے علاوہ ساری مخلوقات دیکھتی ہیں آپ فرمائے ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ایک پشاپ کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرا چہولی کھاتا تھا پھر آپ نے ایک تہنی توڑ کے اس کے دو اجسے کر کے لگائے فرمائے جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیب ہوتی رہے گی نبی علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں کی برکت سے تو صاحب اکرام کو تو صاحب اکرام کو صاحب اکبر نظر نہیں آیا ہے کان یہاں دل کا آج جان لیتے ہیں سر اب زمانہ بدل چکا ہے اب ہر طرف صدا ہے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ علمی کتابی بات ہے یہ ناظرین آج کے ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگا ویڈیو بہت ہی زبرتس بہت ہی کمال کے ویڈیو تھے خاص طور پر انجنرر محمد علی ملسا صاحب کی جنا ویڈیو بڑے کمال کے ویڈیو تھے وہ جب بھی بولتے ہیں جو بھی بولتے ہیں قرآن اور حدیث سے متعلق بولتے ہیں ان کی جوابات بڑا لوجیکل اور انفرمیٹیب ہوتے ہیں آج کل بہت سارے فرقےوں میں سے ایک دو فرقے ایسے بھی ہیں جو غصب پانچ کے نام پر مختلف کہنیاں بنا کر اپنی عقیدہ دوسروں پر ٹھوکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بچے رہیں جیسے کہ اس ویڈیو کی شروع میں ایک مولانا غصب پاک کے بارے میں ایک کہانی بتا رہے تھے جب غصب پاک کے ماں نے غصب پاک کو دودھ پلاتے تھے تو وہ غصب سے چھران لگا کر غائب ہو جاتے تھے جب اس کی ماں اس کو غصب میں بٹھاتے تھے جب وہ چھران لگا کر کہیں سے کہیں چلے جاتے تھے غائب ہو جاتے تھے جب غصب پاک کی جوانی پر پہنچے ہیں تو ان کی مانگ نے ان سے پوچھا جب میں آپ کو دودھ پلاتے تھے تو آپ چھران لگا کر غائب ہو جاتے تھے جب آپ میری گوھ میں کھیل رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ چھران لگا کر غائب ہو جاتے تھے تو غصب پاک نے جب ان کی سوال سن کر مسکراتے ہوئے یہ جواب دیں جب میں چھران لگاتے تو میں سورش کے اندر چلے جاتے تھے تو ان کی ماں پوچھتے ہیں تم ابھی بھی چھران لگا کر سورش کے اندر جا سکتے ہیں تو وہ مسکراتے ہوئے یہی جواب دیں کہ ابھی ایک سورش نہیں سو ستر اسی حضر بہت سورش ہو ان کے اندر میں جانے کی اب ان کی عرود پر مجھ سے کم ہو گیا ہے اب ایک سورش نہیں کئی ہزار سورش جو ہونا میری دل میں سما سکتے ہیں ایسے کہنیاں صحابہ اکرام پر نبیوں پر پیغمبروں پر منصوب کیا جائے تو لوگ پھر بھی تسلیم کرتے ہیں اب غوث پاک کے جو ہونا نام پر اس طرح کے جو ہونا کہانیاں منصوب کرتے ہیں تو غوث پاک بھی اگر ایسے عرود میں رکھتا ہو تو غوث پاک اگر قبر کے اندر ایسے کہانیاں سنتے ہیں تو وہ بھی شاید قبر سے ان کے حق میں برا برا کہتا ہوگا یہ ایک عجیب سا واقعہ بھی ہو سکتے ہیں ایسا ہوتا بھی ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی روتبات ان کی داجات بلند بہت بلند کی ہوگی ہے لیکن آج کل جو ہونا ایسے واقعات ایسے وقت مرشد وقت پیر وقت درویش وقت ولیوں سیکیوں نہیں ہوتے ہیں یا ہوتے بھی وہ لوگ چھپا کے رکھتا ہیں تو آج کل ٹیکنالوجی دور ہیں ایک کہانی ہے نا ایک قصہ ہیں ایک واقعات تھے شمسطہ بریش جب ملتان میں پہنچے ہیں تو ملتان والوں ملتان والوں کو انہوں نے ایک مچھلی پھرائی کر کے دینے کو دیا لیکن کسی نے ان کی مچھلی کو پھرائی کر کے نیدے کسی نے بھی تو کہتے ہیں شمسطہ بریش نے سوراج کو نیچے یعنی بلا کر انہوں نے سوراج پہ جو ہونا وہ مچھلی پھرائی کر دی وہ کھا لیا تو جون جولائی میں یعنی ملتان میں اتھینی گرمی ہوتے ہیں شاید پاکستان کی کسی اور جو ہنا شہل میں ایسے گرمی نہیں ہوتا ہوگا تو اگر سوراج کے ہم جو ہنا تھوڑا سا قریب ہو جائیں تو ہم جو ہنا ایک انسان کی وہاں پر وجود رہنا تقریباً تقریباً ناممکن ہے تو ٹیکنالوجیز اور جو ہنا جو ہنا جو ہنا جو ساندھان سوراج تک اپروش کرنے کی بہت کوشش کر رہا ہے لیکن ابھی تقریباً انہیں ناممکن سالک رہے ہیں تو غوث پاک نے بھی اگر ادھر دیا ہو تو میں کہتا ہوں جو ہنا میں نے ایک تصوک کے بک پڑا تھا تو اللہ تعالی جب کسی انسان پر جو ہنا اپنی جو کرامت نازل کرتے ہیں ان کی ججاد بلند کرتے ہیں تو وہ چھپا کے رکھنے والے چیز ہوتے ہیں جب وہ راس پھاش کرتے ہیں تو وہ ایک عام انسان عام سا انسان بن جاتے ہیں تو لہذا جو ہنا اس طرح کی کہانیاں سنا کا جو ہنا ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے بجے بلکہ اللہ کے تعلیمات کے ذریعے قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے لوگوں کو موٹیویٹ کریں تاکہ جو ہنا آپ کی ویڈیو کی ریٹنگ زیادہ زیادہ بڑھ جائیں اور لوگ آپ کو زیادہ زیادہ فالو بھی کریں اور آپ کے حق میں لوگ دعاو بھی کرتے ہوں تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیس ہمارے چینل کو لائک کرنے کے ساتھ سے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن کے ذریعے ہمیں بتائیں ویڈیو کے بارے میں اللہ حافظ